ہروں کے روحانی پیشوا پیر پگاڑا ہفتم سید مردان شاہ کی سیاست کیسی تھی انہوں نے کرکٹ کے میدانوں سے سیاست تک کا سفر کیسے تہ کیا ان کے باپ کو پھانسی دینے کے بعد پندرہ سالہ پیر پگاڑا کو انگریزوں نے برطانیہ کیوں جلا وطن کر دیا اور آزادی کے بعد وزیراعظم لیاقت علی انہیں کیسے وطن واپس لائے پیر پگاڑا فیملی کے پاس سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کون سی یادکار اور نشانی ہے جو انہیں ہر ایک سے منفرد کیے دیتی ہے پیر پگاڑا کے کون کون سے قریبی رشتہ دار پاکستان کے وزیراعظم اور وفاقی وزیر بنتے رہے ہیں لیکن عوام کو خبر ہی نہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ساٹھ سال کی سیاسی ایننگز کھیلنے والے پیر صاحب پگاڑا کی ابتدائی آیام سے لے کر ان کی مکمل پولیٹیکل جرنی کے بارے میں جاننے والے ہیں پاکستانی تاریخ کی مشہور سیاسی شخصیات کی بائیوگرافی سیریز کے کس نمبر 26 میں کش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں مریم فرشی اس سے پہلے کے ویڈیو سٹارٹ کریں سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں اور آپ مجھے انسٹراغرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنکھ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے آج سے ایک صدی قبل پورے ہندوستان پر حکومت برطانیہ کا قبضہ تھا سن سے لے کر پشاور اور دہلی سے لے کر آسام اور چٹاگانگ تک برطانوی سامراج تھا ایسے میں چند گینے چنے مجاہدین تھے کہ جنوں نے اپنے جذبہ ایمانی کے باعث فرنگیوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا انہی میں سندھرتی سے تعلق رکھنے والا ایک نام سید سبغت اللہ شاہ دوم پیر پگاڑا ششم کا تھا جو اپنے ہر مجاہدین کے ساتھ مل کر قابض انگریزوں کے خلاف برسرے پیکار تھا آج سے بانوے برس قبل 22 نومبر 1928 کے روز پیر پگاڑا ششم کے گھر میں بیٹے نے آنکھ کھولی جس کا نام سید سکندر شاہ رکھا گیا لیکن وہ سید مردان شاہ ثانی کے نام سے بھی پکارے جانے لگے انہوں نے ابتدائی تعلیم پیر جو کھوٹ سندھ سے ہی حاصل کی وہ ابھی پندرہ برس کے ہوئے تھے کہ انگریز سرکار نے 20 مارچ 1943 میں ان کے والد کو سینٹرل جیل ہیدرابات میں فانسی پل لٹکا دیا یاد رہے کہ شہادت کے وقت پیر پگاڑا ششم کے عمر صرف 35 برس تھی سید مردان شاہ اور ان کے اہل خانہ کو کراچی لائیا گیا اور بندر روڈ پر واقع ماما پارسی سکول کے قریب میر خدا بکش تالپور کے حویلی میں نظر بند کرتے ہوئے پولس کا پہرہ لگا دیا گیا اور ان کی تمام جادات بھی سرکار نے ضبط کر لی چند سال بعد سید مردان شاہ اور ان کے بھائی کو برطانیہ جلاوطن کر دیا گیا لیورپور لندن میں سید مردان شاہ کو ایک ایسی سکول میں ایڈمیشن دلوایا گیا جہاں تاج برطانیہ کی مخالفت کرنے والے لوگوں کے بچوں کے برین واش کے لیے خصوصی تعلیم دی جاتی تھی یہاں رہتے ہوئے کلمہ پڑنے والے سید مردان شاہ کو زبردستی بائبل اور مسیحت کی تعلیم بھی دی جاتی رہی پھر جب پاکستان بن گیا تو مولانا شبیر احمد عثمانی سمیت کئی راہنماؤں نے وزیراعظم لیاقت علی خان کی توجہ اس چانب مبصول کروائی کہ وہ شہید پیر پگاڑا ششم کے بچوں کی رہائی کے لیے حکومت برطانیہ سے رابطہ کرے 1949 میں نوابزادہ لیاقت علی خان انہیں واپس لانے میں کامیاب ہوئے ان کی آبائی زمینیں بھی واگزار کروالی گئی اور 21 سالہ سید مردان علی شاہ ساتھ میں پیر پگاڑا منتخب ہوئے دوستو میں اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ سندھی صوفیہ کے راشدی سلسلے کے ایک بزرگ کے دو بیٹے تھے ایک صاحبزادے کو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار مبارک ملی تو دوسرے صاحبزادے کو جھنڈا دستار کو سندھی میں پگاڑ کہتے ہیں لہٰذا اسی نسبت سے ایک بھائی کو پیر پگاڑو یا پیر پگاڑا کہلایا جانے لگا جبکہ دوسرا بھائی پیر جھنڈا سید مردانشاہ پیر صاحب پگاڑا نے حسب روایت سیاست کرنا شروع کی انہوں نے قائد ملت نواب سادہ لیاقت علی خان کی شہادت کو بھی دیکھا اور بات میں آنے والے وزراء عظم کے ساتھ بھی رابطے میں رہے کہا چاہتا ہے کہ پیر پگاڑا کی ہی سی فارش پر صدر سکندر مرزا نے زلفکار علی بھوٹو کو اپنی کیبینٹ میں منیسٹر لگایا تھا انیس سو اٹھاون میں جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد فیلڈ مارشل عیوب خان نے اقتدار سنبھالا تو انہیں چیلنج کرنے والوں میں پیر پگاڑا بھی شامل تھے جنوری انیس سو پینسٹھ میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں وہ بانی پاکستان کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جنہ کے کمپینر تھے لیکن دھاندلی کی وجہ سے فاطمہ جنہ کو اس الیکشن میں شکست سے دوچار ہونا پڑا بعد ازہ محتمہ فاطمہ جنہ نے مسلم لیگ فانکشنل کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنائی اور پیر صاحب پگاڑا کو اس کا سربراہ بنا دیا مسلم لیگ فانکشنل ہی پیر پگاڑا کی پہچان بنی اور وہ مرتے دم تک اس پارٹی کے ہٹ رہے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عیوب خان کو صدر پاکستان بنے ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے کہ ستمبر 1965 میں انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا 65 پاک بھارت جنگ میں پیر پگاڑا بھی میدان میں اترے ان کے لاکھوں مریدین اور ہر مجاہدین نے پاک تھرتی کا دفاع کیا اس جنگ کے اختتام پر ہر جماعت اور پیر پگاڑا کے خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں حلال پاکستان کے عزاز سے نوازا گیا اسی طرح 1971 میں بھی ہر فورس پاک فوج کے ساتھ مل کر سہدوں کی حفاظت کرتی رہی سپوتے ڈھاکا کے بعد ظلفکار علی بھوٹو نے پاکستان میں اقتدار سنبھالا تو انہیں پیر پگاڑا کی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا 1977 کے جنرل الیکشن میں جب پیر صاحب نے لڑکانا والے ہلکے سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تو اس موقع پر بھوٹو نے تضحیق آمیز لہچے میں کہا کہ جو بھی میرے مقابلے کے لیے سامنے آئے گا وہ سندھی کا بچہ نہیں ہو سکتا یاد رہے کہ بھوٹو صاحب کو پہلی بار وزیر بنبانے والے یہی پیر پگاڑا تھے انہوں نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار الیکشن لڑا 1988 کے عام انتخابات میں وہ خیر پر کے پہلے ہلکے سے امید بار تھے جہاں ان کا مقابلہ پیپلز پارٹی کے سید پرویز علی شاہ جیلانی سے ہوا پرویز جیلانی کے 88151 ووٹوں کے بدلے میں پیر پگاڑا کے بیلٹ باکس میں 34363 ووٹ پڑے اور یوں وہ شکست کھا گئے اور اسلام آباد کے پارلیمان تک نہ پہنچ سکے بعد ازاں انہوں نے کبھی الیکشن کانٹیسٹ نہیں کیا تاہم وہ سیاست میں فال رہے پیر صاحب کی حصے لطافت کمال کی تھی اور وہ سیاسی حالات پر کچھ ایسا تبصرہ کرتے کہ سننے والا ہسنے پر مجبور ہو جاتا 1985 کے گیر جماعتی انتخابات کے بعد سن سے تعلق رکھنے والے محمد خان جنیے جو پاکستان کے وزیراعظم بنے تو پیر صاحب کا کہنا تھا کہ میں نے گیرنٹی لے لی ہے کہ ہمیں یہ واپس بھی زندہ چاہیے ہوگا یہاں میں ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سناتی چلوں کہ جب زیاء الحق دور میں نواز شریف کے جنرل صاحب سے تھوڑے اختلافات ہوئے تو نواز شریف نے بیان لیا کہ میں پنجاب کا آئینی چیف منسٹر ہوں کسی کی ڈکٹیشن نہیں لوں گا پھر جب یوسف رضا گلانی کو یہ لالچ دیا کیا کہ ایم پی ایس کو اپنے ساتھ ملا کر تم خود پنجاب کے وزیراعلا بن جاؤ تب نواز شریف کو اپنی کرسی جاتی نظر آنے لگی تو وہ لاہور سے پنڈی جی ایچ کیو پہنچے اور جنرل زیاء کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی لاہور باپسی پر ان کا کہنا تھا کہ الحمدللہ نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے جبکہ تفسرہ کرتے ہوئے پیر پگارا نے کہا کہ نواز شریف کی بوری میں سراخ ہو گیا تھا جس میں سے دانے گیر رہے تھے میں نے اسے سی دیا ہے پیر صاحب کھلے آم اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ ہاں میرے فوج سے تعلقات ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ سب جی ایچ کیو کے وفادار ہیں لیکن مانتا کوئی نہیں میں بھی جی ایچ کیو کا آدمی ہوں جب بھی ملک میں حالات کشیدہ ہونے لگتے تو ان کا مشہور ڈائی لاغ یہ ہوتا کہ مجھے بوٹوں کی آواز سنائی دی رہی ہے مشرف دور میں جب مسلم لی قائد آزم بنائی جا رہی تھی تو پیر صاحب کو یہ آفر کروائی گئی کہ آپ بھی فنکشنل لیگ کو اس نئی جماعت میں مرچ کر دیں لیکن انہوں نے یکسر مسترد کر دیا وہ سگار باقاعدگی سے پیا کرتے تھے فوٹوگرافی شکار کرنا اور گھر سواری ان کے شوق جبکہ سیاسی پیشنگویاں کرنا بھی ان کا مشکلہ تھا وہ اخبارات میں چھپنے والے اپنے کارٹونوں کو بہت پسند کرتے تھے اور ان کا باقاعدہ ریکارڈ بھی رکھتے تھے کبھی کبار تو وہ کارٹونسٹ کو اپنے گھر بلا کر انامو اکرام سے بھی نوازتے تھے وہ کھانے کے بھی بہت شوقین تھے ان کی فیورٹ سبزی کرے لے تھی ہری مرچ تو ان کے ہر نوالے کا حصہ ہوتی تھی زندگی کے آخری آیام میں انہوں نے مکاؤ توتہ بھی پال رکھا تھا جس سے وہ ایک نجومی کا روپ لگتے تھے وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں شدید علیل تھے اور علاج کے گھر سے انگلینڈ میں تھے کہ دس جنوری دوہزار بارہ کے روز انتقال کر گئے ان کے جستے خاکی کو پاکستان لایا گیا اور اب آئے علاقے میں سپردے خاک کر دیا گیا پیر پگاڑا کی نیچی زندگی کو ڈسکس کریں تو انہوں نے دو شادیاں کی ان کے چار بیٹے تھے پیر پگاڑا سید مردان شاہ یوسف رضا گلانی کے سگے خالو تھے یعنی یوسف رضا گلانی کی والدہ اور موجودہ پیر پگاڑا پیر سبغت اللہ راشدی کی والدہ سگی بہنیں ہیں پیر سبغت اللہ راشدی کی بہن اس وقت آصف زرداری کے دستے راست اور سندھ اسمبلی کے سپیکر آگا سراج دورانی کی اہلیاں ہیں جبکہ رحیم گیار خان سے تعلق رکھنے والے سابق گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود پیر پگاڑا سید مردان شاہ کے سگے بھانجے ہیں مخدوم سید احمد محمود کے والد مخدوم زادہ سید حسن محمود جو پیر پگاڑا کے بہنوئی تھے وہ ریاست بھاولپور کے وزیر آلہ رہے یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جہانگیر ترین کی بیوی پیر پگاڑا کی سگی بھانجی ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ فاروق لگاری کی بائیوگرافی جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں جرنل یعزی کون تھا یہ جاننے کیلئے یہاں نیچے اور پندرہ امید ترین پاکستانیوں کو جاننے کیلئے ادھر کلک کریں الیکشن بوکس لاز بی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر